اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لی ازگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایڈمیشن ان ایم بی بی ایس این بی دی ایس پروگرام سیشن 2021 فور پبلک سیکٹر میڈیکل اینڈینٹل کولیجز آف سن پبلک سیکٹر یعنی گورنمنٹ میڈیکل کولیجز اور دینٹل کولیجز سن کی جو ہے وہ پولیسی ایشو کر دی گئی ہے فور دی سیشن 2021 اور 22 تو وہ سٹوڈنٹ جو اس سال ایم بی بی ایس اور بی دی ایس میں سن کی کسی بھی میڈیکل کولیجز یا یونیورسٹیز جس کا تعلق پبلک سیکٹر سے ہے وہاں اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو اینڈ تک آپ لازمی سنیں اس میں پورا پروسیجر ہم آپ کو بتائیں گے تمام ریکوارمنٹس آن لائن فارم کہاں آویلیبل ہوگا کس طریقے سے ہوگا میانویل فارم آپ نے کیسے سببیٹ کروانا یہ تمام چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مد بولیے گا اور آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہمارے ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکے تو آئیے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس پروگرام میں وہ سٹوڈن جو ایم ڈیکیٹ کا اقزام دے چکے ہیں اور اب وہ انتظار میں ہے کہ کس طریقے سے ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے لئے اپلائی کرنا ہے تو وہ سٹوڈن اس ویڈیو کو گوھر سے سنیں کہ ایم بی بی ایس اور بی دی ایس پروگرام سیشن 2021 اور 22 کے لئے کس طریقے سے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو سب سے پہلے ایک بات یہاں ذہن نشین کر لیں پندرہ نومبر سے جو ہے وہ میڈیکل کالجز کا پروسپیکٹس اور اپلیکیشن فارم جو ہوں گے وہ آویلیبل ہوں گے یعنی ابھی آن لائن فارم جو ہے وہ اس وقت آویلیبل نہیں ہے تین دن کے بعد جو ہے یعنی 15 نومبر سے یہ آن لائن اپلیکیشن فارم اور میڈیکل کالجز کے پروسپیکٹس جو ہے وہ آویلیبل ہو جائیں گے اور لاسٹ ڈیٹ آف فارم سب میشن یاد دکھئے کہ انہوں نے لاسٹ ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی ہے 15 نومبر سے یہ آویلیبل ہوں گے 11 ڈیز کا ٹائم دوریشن ہوگا یعنی 26 نومبر سے پہلے پہلے آپ نے جو ہے وہ سب میشن آف فارم کرنا ہے فارم سب میٹ آپ نے کرنا ہوگا اب کون کون سے سٹوڈنٹ جو ہے یہ سب میٹ کروا سکتے ہیں تو الیجیبیٹی کرائیٹریا مینیمم 65% مارکس انٹرمیڈیٹ اور ای لیبل آپ کے انٹرمیڈیٹ کے اقزام میں یا ای لیبل کے اقزام میں آپ کی پرسنٹیج جو ہے وہ 65% ہونی چاہیے اگر آپ کے مارکس 65% سے جو ہے وہ کم ہیں تو آپ الیجیبیل نہیں ہیں اس اپلیکیشن اس فارم اپلیکیشن کے لیے آپ الیجیبیل نہیں ہیں دوسری اہم بات یا دکھئے گا کافی دنوں سے سندھ والے بچے جو ہے وہ پریشان ہیں کہ سندھ والوں نے جو ہے وہ پورٹل میں اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 50% والے بھی جو ہے وہ سندھ پورٹل میں اپنا جو ہے وہ انرول کروائیں تو اسی طرح سے چیف منسٹر براد علی شاہ کی طرف سے پی ایم سی کو جو ہے وہ ریکویسٹ لیٹر بھی سبمیٹ کیا گیا ہے لیکن سٹل سندھ والوں نے جو پولیسی جاری کی ہے اس میں یہ بات واضح طور پر کلیرلی منشن ہے مینیمم 65% مارکس ان ایم دی کے 2021 اور 2020 وہ سٹوڈنٹ جو اپلائی کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے گوڑ طلب بات ہے کہ مینیمم 65% مارکس جو ہے وہ ایم دی کے ایزام میں جو ہے وہ ضروری ہے یعنی 137 سے کم سکور والے سٹوڈنٹ یہاں اپلائی نہیں کر سکیں گے وہ سٹوڈنٹ جن کا سکور 137 سے کم ہے وہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ ایم دی کے لیے اپلائی نہیں کر سکیں گے اور وہ سٹوڈنٹ جو ایم پرومیٹ والے ہیں ان کے لیے گوڈ نیوز ہے کہ اگر آپ کے ایم دی کے 2021 میں 65% سے کم مارکس آئے ہیں تو آپ ایم دی کے 2020 کے سکور کی بیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن وہاں یہ بات مینشن ہے کہ اس کا ایکویویلنس کورسے سنیئے گا اس کا ایکویویلنس کر کے انہوں نے کوئی فورمولا ترتیب دیا ہے اس بیس پر اپلائی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کا ایم دی کے 2020 میں آپ کا اگر 85% سکور ہے یا 80 سکور ہے تو وہ ایکزیکٹ 80 نہیں مانا جائے گا ان کے کوئی فورمولا کی کوئی ترتیب ہے ایکویویلنس کر کے وہ نکالیں گے ہو سکتا ہے کہ ایک آگ پرسن وہ مائنس کر کے جو ہیں وہ آپ یہاں اپلائی کر سکیں گے لیکن یہاں یہ بات کلیلی مینشن ہے کہ اگر آپ کے ایم ڈی کے 2021 میں کم از کم 65% مارکس ہیں تو آپ اپلائی کریں گے اور 2020 والے یعنی ایمپرومنٹ کرنے والے بچے ہیں وہ اپنے 2020 کے ایم ڈی کےٹ کے سکور کی بیس پر بھی کیا کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں اب سندھ کی پبلک سیکٹر کی تمام میڈیکل یونیورسٹیز کی ایک ترمس ان کنڈیشن ہے کہ آپ کی ڈومیسائل آف سندھ ہونی شاہی ہے کیونکہ ابھی ہم جو آگے بات کریں گے بہت سے بچے کمیٹ میں پوچھیں گے سر بلوچستان والے اپلائی کر سکتے ہیں سر پنجاب والے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کر سکتے ہیں تو جوابیں نہیں اگر آپ کی ڈومیسائل جو ہے وہ سندھ کی ہے تو آپ ان میڈیکل کالجز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کی ڈومیسائل سندھ کی ہے تو ہی آپ اپلائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کراچی میں ہے یہاں کے لیے بھی ترمس ہے کہ آپ کی ڈومیسائل سندھ کی ہونی شاہی ہے جی ایس ایم یو جناسن میڈیکل یونیورسٹی کراچی میں شہید محترمہ بن نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانا لیاکت یونیورسٹی آف میڈیکل ہیل سائنسز جام شورو پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل ہیل سائنسز فور وومن شہید بن نظیر آباد میں ہے کی ایم ڈی سی کراچی میڈیکل انڈینٹل کالیج شہید محترمہ بن نظیر بھٹو میڈیکل کالیج کراچی میں ہے گمبڈ میڈیکل کالیج گمبڈ میں ہے اور کھیرپور میڈیکل کالیج جو کہ کھیرپور میں ہے تو نائن یہ نو میڈیکل کالیج ہے اس پہ اپلائی کرنے کے لیے کنڈیشن ہے شرط ہے کہ آپ کی ڈومیسائل جو ہونی چاہیے وہ سندھ کی ہونا ضروری ہے یہ باتیں ہیں تو جن بچوں نے جو کمیٹ میں سوال پوچھنے ہیں پنجابل اپلائی کر سکتے ہیں تو جواب ہے کہ ڈومیسائل سندھ کی سندھ کی ڈومیسائل کے بغیر کوئی بھی سٹورنٹ جو ہے وہ ان تمام میڈیکل کالیجز میں اپلائی نہیں کر سکتا چاہے وہ سیل فائننس ہو چاہے وہ سیل فائننس ہو چاہے وہ میرٹ ہو کسی بھی کیٹیگری میں آپ اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈومیسائل آف سندھ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے اب جو ہے وہ سیلیکشن سینٹر جو ہے وہ یہاں تین بنا دیے گئے ہیں اب بات آئی گی کہ سر سندھ کی جو ڈومیسائل ہیں ان کے ڈسٹرک تو الگ الگ ہیں تو کون سے ڈسٹرک والے کہاں اپلائی کریں گے کیسے کریں گے تو ان کے اس سوال کا جواب سیلیکشن سینٹر جو ہے وہ تین بنائے گئے ہیں لمس جو کہ جامشوروں میں ہیں شہید مہترمہ بین نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانا اور ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کراچی یہ ہے اور لمس جامشوروں کے ہم بات کرتے ہیں تو اس میں حیدراباد، ڈسٹرک تھر پارکر، سانگر، عمرکوڈ، نواب شاہ، جامشوروں، تھٹا، مچیاری، سجاول، ٹنڈو علایار، بدین، ٹنڈو محمد خان اور میرپور خاص سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ جو ہیں ان کا سیلیکشن سینٹر جو ہوگا وہ لمس ہوگا یہ بات ذہن نشین کر لیں ان کا سیلیکشن سینٹر جو ہے وہ کیا ہے لمسے ان ڈسٹرک سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ لمس ان کا جو ہے وہ سیلیکشن سینٹر ہے آگے میں ڈیٹیل جو بتاؤں گا وہ لمس جامشوروں میں کیا کریں گے اپلائی کریں گے آن لائن فارم اسی طریقے سے جو وہ اپلیکیشن فارم جو مینویل جمع ہوگا وہ ان تمام ڈسٹرک والوں کا لمس جامشوروں میں جمع ہوگا اسی طریقے سے شہید محترمہ بین نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ کی ہم بات کرتے ہیں تو لارکانہ کشمور شکارپور نوشیرو فروز جیک اکباد سکھر دادو گھوٹکی کمبر شاہ دادکوٹ اور کھیرپور ان تمام ڈسٹرک سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ کا جو سیلیکشن سینٹر بنایا گیا ہے وہ شہید محترمہ بین نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ یہ ان تمام ڈسٹرک کے سٹوڈنٹ کا جو سیلیکشن سینٹر ہے وہ کیا ہے شہید محترمہ بین نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی لارکانہ ہے یہ اسی سیلیکشن سینٹر پہ اپلائی کریں گے کیسے اپلائی کریں گے آگے میں ڈیٹل میں بتاؤں گا اور اسی طریقے سے کراچی کے تمام ڈسٹرک سے تعلق رکھنے والے سٹوڈنٹ جو ہوں گے وہ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلس سائنسز کراچی ان کا جو ہے وہ سیلیکشن سینٹر ہے وہ یہیں اپلائی کریں گے اب اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو یہاں ڈیٹل میں بتاتا چلوں پروسیجر ٹو اپلائی کی ہم بات کرتے ہیں سمپل فرم میں میں نے لکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ پہلی بات جو پروسیجر کی میں آپ کو بتانے جاؤں سیپریٹ فور ایم بی بی ایس این بی دی ایس بی دی ایس کے لئے آپ نے الگ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سببیٹ کرنا ہے اور ایم بی بی ایس کے لئے الگ ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک اپلیکیشن فارم جو ہے وہ سببیٹ کر دیا ہے اور وہ دونوں کے لئے جو ہے وہ الیسیبل ہوگا یاد اکھے گا آن لائن اپلیکیشن فارم سیپریٹ فور ایم بی بی ایس این بی دی ایس پندرہ نومبر سے یہ جو آن لائن اپلیکیشن فارم آویلیبل ہوگا اس میں ایم بی بی ایس کا اپلیکشن فارم الگ ہوگا اور بی دی ایس کا اپلیکشن فارم جو ہوگا وہ الگ ہوگا یہ آن لائن ہوگا اب یہ آن لائن اپلیکشن فارم 15 نومبر سے تین ویب سائٹ ہیں آپ کے اپنے اپنے سیلیکشن سینٹر کے مطابق جو پہلا ہے وہ جن کا سیلیکشن سینٹر شہید محترمہ بین ازر بٹو میڈیکل یونیورسٹی ہے وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن فارم فیل کریں گے ڈاؤ یونیورسٹی www.duhs.edu.pk یہ ڈاؤ یونیورسٹی یعنی ڈسٹرک کراچی والا ہے جو ہے وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن اپلیکشن فارم فیل کریں گے اور صدقے سے www.lums.edu.pk یہ جو ہے وہ جو ڈسٹرک ہم نے بتایا تھے جن کا سیلیکشن سینٹر لامس ہے وہ اس ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن فارم فیل کریں گے یاد رکھے گا 15 نومبر سے یہ آن لائن فارم آن لائن فارم کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہوگا مینویل اپلیکشن فارم مینویل اپلیکشن فارم بھی جو ہے وہ سیپریٹ فور MBBS اور BDS BDS کے لئے الگ ہوگا اور MBBS کے لئے الگ ہوگا جس کی فی جو ہے وہ روپیز ہے 1500 آپ نے اس کی جو اپلیکشن فارم کی جو فی پے کرنے ہوگی وہ 1500 ہوگی with required documents prospectors جیسے ہی available ہوگا اس میں جو ہے وہ documents کی جو ہوں گی وہ list جو دیوی ہوں گی وہ attested documents جو ہے وہ آپ نے اس کے ساتھ submit کروانے ہوں گے send this through leopard courier service یاد اکھیے کہ انہوں نے mention کیا ہوا ہے leopard courier service اس کے کون کون سے center جو ہے وہ سندھ بھر میں موجود ہیں وہ prospectors کے اندر اس کی پوری detail موجود ہوگی آپ اپنے نزدیک center گوہ سچ نہیں ہے گا آپ نے اپنے نزدیکی center پر جا کر leopard courier service پر جا کر رابطہ کرنا ہوگا اور اپنے اپنے selection center پر جا کر اس کے جیسے ادھر ہے tcs service ہے نا بیسے یہ lcs service ہے جو پورے سندھ میں جو ہے وہ provide کی جاتی ہے تو lcs service کے through جو ہے آپ نے جو ہے یہ form جو ہوگا manual application form fill کر کے separate for mbbs اور bdvba دکھنی ہے گا تو یہ آپ نے leopard courier service کے through اپنے selection center پر اپنے required documents کے ساتھ آپ نے send کرنا ہوگا انہوں نے یہاں mention کر دیا ہے کہ prospectors جو ہے جو آپ کو leopard courier service سے جو ملے گا اس کی fees جو ہوگی وہ thousand ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو service fees ہوگی وہ پچاس روٹے ہوگی یعنی prospectors جو ہے ہزار پر جو ہیں وہ prospectors کے charges ہیں fee جو ان کی ہوگی وہ 50 ہوگی اسی طرح سے application form fee application form جو ہوگا جو آپ submit کروائیں گے اس کی fee جو ہے وہ hundred not thousand sorry hundred rupees جو ہوگی وہ fee ہوگی یعنی آپ نے ان کی service پر جا کر جو ہے وہ prospectors لینا 50 rupees جو وہ ان کو service دینی ہے پھر صدقے سے manual application form جو ہے وہ fill آپ کر لیں گے fill کر کے ان کو جو ہے وہ submission کے لئے دے دیں گے جو کہ آپ کے selection center پر جا کر submit کروائیں گے تو اس کی 100 rupees fee جو ہوگی وہ بھی آپ نے send کرنی ہوگی تو امید کرتے ہیں آپ 15 november کا wait کریں 15 november جیسے ہی آ جائے گا آپ نے اسی procedure کو جو ہے وہ follow کرنا ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے کافی informative ہوگی کوئی بھی سوال ہو اس حوالے سے آپ comment section میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں thank you very much اللہ حافظ